اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی ریننسنس کی کچھ امپورٹنٹ قویشنز اینڈ آنسرز تو چلیے فرینڈز اپنا لیسنس سٹارٹ کرتے ہیں کہ قویشن نمبر ون ہمارے پاس کیا ہے پہلا سوال ہے ہمارے پاس کہ کس جو تہذیب تھی اس نے لوگوں کو ابھارا تبدیلی کے لیے تو فرینڈز ہم نے پڑھا ہے کہ تین اس میں جو ہیں گلوریس قسم کی چینجز تھی ایک تو وہ تھی گریک دوسری رومن اور تیسری تھی اربز یہ تین طرح کی جو چینجز تھی انسپیریشن تھی جس نے چینج پر ابھارا اس کے علاوہ یورپ میں ویسے ہی اندھیرہ تھا لیکن لوگ نیو آئیڈیاز یہاں پر لے کر آئے لیٹریچر شروع کیا اور ٹائم جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہوا اور اس چینج والے دور کو دوبارہ سے یورپ کو نئی زندگی ملنے والے دور کو رینیسنس کہتے ہیں تو اس کا اب آپ نے آنسر جو ہے وہ کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ یہ جو تین بڑی تہذیبیں ہیں نا گریگ کی رومن کی اور عرب کی ان تینوں نے بہت زیادہ لوگوں کو اُبھارا اپنی جو ہے تہذیب کو چینج کرنے کے لیے دیورنگ دی میڈل ایجیز درمیانی دور کی بات ہے یہ تقریباً ایک ہزار سال بعد لوگوں نے جو ہے نا گریگ کا اور رومن کا جو آرٹ ہے وہاں کا فن ہے وہاں کا عدب ہے وہ لینا اسے دلچسپی لینی شروع کر دی یہ جو تبدیلی تھی یا دوبارہ سے ایک پیدا شان و شوکت کا ایک ریبرت کا عمل تھا اسے ہیاتے نو کہتے ہیں اس نے انسان کو اس چیز پر اُبھارا تُو ایکسپلور کے وہ نئے چیزوں کو جانچے ان کو دیکھے تُو فائنگ تلاش کرے تُو کریئٹ انڈ ڈسکاور نیو ہوریزنس آف نالیج کے علم کے نئے دروازے اپنے لیے دریافت کرے اور کھولے نیکسٹ ٹویسین ہے اب ہمارے پاس ٹویسین نمبر ٹو کہ آخر وہ کون سا ٹائم تھا کہ جب نئے آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے اور کیا ان کے سامنے چیلنج ہے اس وقت تو فرینز یہ وہ وقت ہے جب سلیبی جنگوں کا اختتام ہوا تھا میڈل ایسٹ میں اور وہاں پر لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو دوبارہ سے اُبھارا نئی چیزوں کی طرف نئیو آئیڈیاز کی طرف تو یہ اس وقت کی بات کر رہی ہیں جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا ہے تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے کہ جب شرک وستہ میں سلیبی جنگوں کا اختتام ہو گیا تھا تب نئیو آئیڈیاز جو ہیں وہاں پر ڈسکس کیے گئے تھے اور چیلنج کن چیزوں کو کیا گیا تھا مذہب کو اور معاشی جو وہاں پر طریقہ تھا اور فیشن یہ سب چیزوں میں تبدیلی آئی تھی کیا ہوا تھا کہ جو جاگیدارانہ نظام تھا اس کا خاتمہ ہو گیا تھا ٹریڈ فلوریشڈ تجارت جو ہے اس نے ترقی کی تھی اور بہت سے لوگوں نے شہروں کا رخ کیا بہت سے نئے مواقعوں کی تلاش میں کہ فلورنس کی ترقی کا بنیاد کس چیز پر اس کی تھی تو اس کی ترقی جو تھی وہاں کی فرنڈ سب سے پہلے تو یہ تھی کہ اس کی جیگرافیل اور کمیرشل امپورٹنس تھی کہ اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ تمام تجارت کی جڑ بن چکا تھا ساؤتھ میں بھی نورتھ میں بھی اور اس وجہ سے بزنس ایکٹیویٹی ہر طرح کی فلورنس میں ہی ہوتی تھی اس کے علاوہ جو ہے دور دراز سے لوگ وہاں پر ٹیلنٹیڈ لوگ آتے تھے وہاں کا رخ کرتے تھے اور اس طرح سے فلورنس کو بہت زیادہ ترقی ملی تو اس کا انصر آپ لوگوں نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے نا اس کی جگہ کی وجہ سے جگہ کی وجہ سے اور اس کی کمیرشل اہمیت کی وجہ سے کیونکہ یہ درمیان میں تھا کیا اس وجہ سے یہ شمال اور ساؤتھ دونوں میں کیا تھا یورپ کا کہ اس کی تجارت کی جڑ بن چکا تھا یہاں پر بہت زیادہ جو ہے انچے درجے کا پر بزنس ہونے لگا بہت زیادہ پیپل آف لورنس بیکیم والدی اس سے جا سے فلورنس کے لوگ جو ہیں وہ دولت مند ہوتے گئے بیسائیڈز اس کے علاوہ دی موسٹ سکیل فل اینڈ ٹیلینٹیڈ پیپل فروم آل آور ڈی ورل صرف فلورنس کے لوگ ہی نہیں بہت سے دوسری مہارتوں پر جن کو لوگوں کو عبور حاصل تھا اور بہت سے ٹیلینٹیڈ پیپل جو تھے وہ بھی پوری دنیا سے رشڈ ٹو فلورنس وہ فلورنس کی طرف آئے which also brought prosperity for the people of فلورنس اور یہ چیز بھی فلورنس کے لوگوں کے لیے خوشحالی لے کر آئی next question ہے اب ہمارے پاس question number four why did artist flourish in فلورنس کہ آخر جو artist ہیں فنکار ہیں انہوں نے فلورنس میں ترقی کیوں کی تو friends lesson میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک تو فلورنس جو ہے بہت important شہر تھا اس کی وجہ سے یہ جڑ بن چکا تھا ہر business activity کا دوسرا یہ تھا کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو کمپیٹیٹ کرتے تھے اچھے lifestyle میں ایک دوسرے سے کہ ہمارے پاس زیادہ بہتر اچھا lifestyle ہوں تو وہ status conscious لوگ تھے اس وجہ سے وہاں کے جو artist تھے وہ flourish ہوئے انہوں نے ترقی کی کہ لوگوں کی دور میں ان کو زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملا فلورنس میں تو اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے artist flourish in the Florence because فنکاروں نے ترقی کی فلورنس میں کیوں کہ فلورنس was the main hub of the business activity ہر طرح کے کاروبار کی سرگرمیوں کا یہ جڑ بن چکا تھا فلورنس compared with each other not just in business but also in their lifestyle اب جو فلورنس تھے یعنی کہ فلورنس schedule people تھے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کو نہ صرف بزنس میں کمپیٹیٹ کرتے تھے بلکہ اپنے زندگی گزارنے کے جو طریقے تھے اس میں بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے they were too much status conscious وہ بہت زیادہ status کے conscious تھے کہ باخبر رہتے تھے they wanted to impress other and improve the quality of their houses تو وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ دوسروں کو متاثر کریں اور اس طرح سے وہ اپنے گھر کی جو quality ہے خوبیاں ہیں اس کو مزید بڑھانا اپنے گھر کو مزید سجانا چاہتے تھے the demand for duty, creativity and innovation in lifestyle increases اب ان کی جو یہ demand تھی ان کا مطالبہ تھا کس چیز کا ایک نئی تخلیق کرنے کا innovation کا نہیں نہیں کہ new چیزیں ان کے گھر پہ decorate ہو ان کے lifestyle increase ہو اس demand نے کیا کیا especially the medici patronized خاص طور پر جو اس وقت کا دولت منترین میڈیچی کا جو سرپرست تھا وہ and encourage the artist اور اس نے خاص طور پر artist کو فنکاروں کو بہت encourage کیا this trend help the artist like michael angelo to flourish اب اس جو ہے آپ trend کہہ لیں اس trend name michael angelo جیسے جو artist تھا فنکار تھی اس کی بھی ترقی کرنے میں بہت زیادہ مدد کی next question ہے ہمارے پاس question number five what stood people's interest in the world beyond their own lands کہ آخر وہ کونسی چیز تھی جس نے لوگوں کا interest جو ہے وہ بلند کیا دلچسپی پیدا کی کہ وہ اپنی زمینوں سے باہر نکل کر باہر کی دنیا دیکھیں تو friends یہ وہ چیز تھی کہ مارکو پولو جو ایک travelers تھا سیاحت پسند تھا مہم جو تھا اس نے آ کر لوگوں کو چائنہ کی story سنائی کہانی سنائی لوگوں کو ابھارا تو ان چیزوں نے اس میں لوگوں میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا کی تو اس کا answer آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے answer میں لکھنا ہے کہ مارکو پولو نے جو سفر کیا تھا اپنی چائنہ سے اس نے وہاں تک اپنی زمین سے واپس آ کر اس نے جو سٹوریاں لوگوں کو سنائی اس نے لوگوں کو بہت ابھارا کہ وہ باہر کی زمینیں دیکھیں they came to know the beautiful lands وہ جاننا چاہتے تھے باہر کی خوبصورت زمینوں کو animals وہاں کے جانوروں کو precious stones وہاں کے قیمتی جوارات پتھر and spices اور دوسرے جگہ کے مثالاجات کو they visited different countries for trade and learning skill اس وجہ سے انہوں نے دوسرے ملکوں کا جو ہے دورہ کیا کس وجہ سے trade تجارت کے لیے and learning skill اور نئی مہارتوں کو سیکھنے کے لیے next question ہے ہمارے پاس how did humanism begin in Europe کہ humanism جو انسانیت دوستی تھی انسانوں سے دوستی کا دور تھا وہ کس طرح سے یورپ میں شروع ہوا ہے and what was its impact on art and architecture تو یہ جو دور اب شروع ہو چکا تھا انسانی دوستی کا تو اس کا فن پر اور فن تعمیر پر کیا اثر ہوا تو فرینز یہ جو humanism کی ایک تحریک شروع ہو چکی تھی یورپ میں اس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ publication کی تھی manuscript کی کہ پرانے زمانے کی جو تحریریں تھی ان کو جو ہے ان کے وہاں کا جو بڑے سکولرز تھے انہوں نے translation کرنا شروع کر لیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ سکیں انہیں پڑھنا آئے اور وہ جان سکیں چیزوں کے بارے میں پڑھ لکھ پڑھنے کے ذریعے تو اس کا انسر آپ لوگوں نے کیسے attempt کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے humanism was a movement humanism ایک تحریک تھی which began in Europe جو یورپ میں شروع ہو ہی with the publications of manuscript from the ancient world کے قدیم دنیا کے جو تحریریں تھی ان کو publish کرنا یعنی کہ ان کو شائع کرنا the trade and exploration encouraged learning scholars begin to translate manuscript of this was the beginning of humanism in Europe اور یہ کیا تھا یہ جو تجارت ہے اس نے نئے دروازے کھولے اور لوگوں کو encourage کیا حوصلہ بڑھایا scholars بھی اس چیز کا ترجمہ کرنے لگے پرانی تحریروں کا زبان میں اس طرح سے اس دور میں humanism نے جو ہے یورپ میں ترقی کی it had huge impact on art and architecture اور اس چیز نے فن پر اور فن تعمیر پر بھی بہت اثر ڈالا people started spending money on comfort and luxuries لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ رقم اپنے آرام اور اسائشوں کے لیے خرج کرنے لگے کہ کس طرح سے ہم زیادہ اچھی اور آرام کے زندگی گزار سکتے ہیں friends یہ تھے ہمارے the renaissance کی کچھ important question and answer یہاں پر ہمارے جو lesson ہے وہ complete ہوتا ہے موسیقی موسیقی